موسیقی یہ بات کسی سے ڈھگی چھپی نہیں کہ ہمارا خطہ یہ پورا ریجن ہمیشہ مزہمت کاروں کی لوٹ پیدا کرتا رہا ہے بات دولہ بھٹی کی والدہ لدی مائی سے شروع کر لی جائے یا اس پنجاب کے چھوٹے چھوٹے ہیروز کی کیونکی مائیں ان کی بہنیں کتنی بڑی مزہمت کار تھی کتنی بڑی مزہمت کی علامت تھی بات ملنگی کی ہو نظام لوہار کی ہو چھانگا مانگا کی ہو یا احمد خان کھرل کی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان مردوں کے پیچھے اگر بڑی مزہمت کار مائے نہ ہوں باغی مائے نہ ہوں تو یہ اپنے مشن ادھورے چھوڑ دیتے ہیں ان کی ماں نے بہنوں نے بیٹیوں نے جو ساتھ دیا جو بغاوت کی ہر طرح کے ڈکیت کے خلاف ہر طرح کے قبضہ گروپ کے خلاف وہ مغل ہوں وہ انگریز ہوں یا کوئی بھی یہ مثالیں ہمیں داریسل فرصت ہی نہیں ملتی کہ ہم مغلوں کی خواتین کی کہانیاں سناتے جائیں ہم انارکنی سے آگے نہ چلیں نور جہاں سے آگے نہ چلیں رضیہ سلطان سے آگے نہ بڑھیں ہمارے خطے کی جو خواتین نے مضاحمت کی ہے جو بغاوتیں کی ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں لیکن معذرت کے ساتھ ہمیں ہمیشہ مطالعہ پاکستان پڑھایا جاتا ہے اپنی مرسی کا ہم اس مطالعہ پاکستان میں اتنے الجے رہے ہمیشہ کہ ارد گرد کچھ دیکھا ہی نہ کچھ نظر ہی نہ آیا سوری آپ جانتے ہیں میری طبیعت خراب رہتی ہے نظر اس لیے نہ آیا کہ ہماری ہماری آنکھوں پر انہوں نے کچھ اس طرح کی اینکیں لگا دیں کہ جن کے باہر کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا یہاں کل کی بات نہ بھی کی جائے صرف آج تک کی بات رکھی جائے تو ماضی قریب میں ہمیں عدیبوں میں شائروں میں بڑی بڑی خواتین مضاحمت کار ملی امرتہ پریتم کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں اور جو ہلکی سی چھپی سی بغاوت اس رسم و ریواج کے خلاف اس مرد معاشرے کے خلاف اس طاقتور کے معاشرے کے خلاف پروین شاکر کی شائری میں تھی وہ دھونڈنے والے دھونڈ لیتے ہیں عام بندے کو محبت بھری اور ہجر رضا اور وصل والی شائری لگتی ہے لیکن اس میں چھپی مضاحمت بے شمار ہے نصرین انجم بھٹی ہمارے پنجابی کی ایک بڑی شائرہ تھی ابھی کلی کی بات ہے وہ اس جہان سے چلی گئی ان کے پاس جو مضاحمت تھی وہ کوئی اس پر پردہ ڈال ہی نہیں سکتا سارا شگفتہ ہو یا آج کی پنجابی شائرہ طہرہ سرا سب کے پاس ایک بڑی مضاحمت ایک بڑی بغاوت موجود ہے ہمارے سیاست کے میدان میں اگر ہم شہید بے نزیر بھٹو کی سیاست کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک نہتی لڑکی کس طرح سے لڑتی رہی بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بار 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 کمپرو مائز کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہتھ جوڑی کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے دن اس کی راتیں کمپرو مائز والے دن ایک طرف رکھ دیے جائیں تو مضاحمت والے دن اور مضاحمت والی راتیں اور مضاحمت والی جیلیں وہ بہت بھاری ہیں ہمارے آج کے اس سیاسی میدان میں ہمیں پیپس پارٹی کے خلاف لڑتی ہوئی سائرہ بانون سن میں نظر آتی ہے تو پنجاب میں بہت بڑی دڑائی کچھ خواتین کر رہے ہیں ان خواتین میں ایک خاتون سنم جاوید ہے جو دو بہنوں اور ایک بھائی کی بہن ہے یہ سنم جاوید بغاوت کرنے نہیں آئی تھی یہ موٹران مضاحمت کی ایک بڑی علامت ہے یہ بی بی بینزیر شہید کو ووٹ دیتی تھی اس کے والد پیپس پارٹی کے اہم اہدے دار رہ چکے ہیں دو دفعہ بلدیاتی الیکشن میں نازم رہ چکے ہیں اس کی والدہ دو دفعہ بلا مقابلہ کانسلر منتخب ہو چکی ہے یہ پیپس پارٹی کے جیالوں کا گھر ہے اور پیپس پارٹی کے جیالوں کے گھر میں سے یہ سنم جاوید اور فلک جاوید اور انم جاوید نکلی ہے یہ بہنیں کچھ نہیں کرتی تھی ان کو کسی بھی طرح کی مضاحمت بغامت کا معاملہ یاد ہی نہیں تھا ان کی دشمنی تھی شریف خاندان کے ساتھ انہوں نے باتیں سنی بہت ساری شریف خاندان کے ساتھ شریف خاندان کے حوالے سے بی بی بینزیر نے ان کے سروں پر تھپکی دیئے ہوئی ہے ہاتھ رکھا ہوا پیار دیا ہوا ہے آصف علی زرداری نے ان کے سروں پر پیار دیا ہوا ہے ان کے گھر جاتے رہے ہیں بی بی بھی گئی ہے اور آصف علی زرداری بھی گئے ہیں ان کے والد انیس سو اٹھاسی کے وہ جیالے تھے جو بی بی کی انیس سو چھاسی میں پاکستان واپسی کے بعد متحرک ہوئے انہوں نے ہمیشہ ٹارگٹ کیا شریف خاندان کو جنرزیاو الحق کی عمریت کو اور سرے میں ان کے ساتھ بہت بہت کچھ ہوا بی بی بینزیر کی انیس سو اٹھاسی کی حکومت اٹھارہ مہینے بعد توڑ دی گئی تھی نواز شریف کو سٹیبشمنٹ نے ایک بڑی فتح دلا دی تھی اڑھائی سال بعد وہ بھی ویسے توڑ دی گئی تھی بڑی فتح لیکن ان اڑھائی سالوں میں عجیب تماشیف ہوئے ہم نے بہت کچھ خود دیکھا اپنی آنکھوں سے دیکھا جس طرح کی انتقامی کاروائیاں شہید بینزیر بھٹو کے خلاف ہو رہی تھی ان کے پورے خاندان کے خلاف ہو رہی تھی اس سے بڑھ کر پیپس پارٹی کے جیالوں پر کہر توڑا جا رہا تھا اور سپیشلی پنجاب میں اور خاص طور پر لاہور میں جو کچھ ہو رہا تھا کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے جعوید اکبال خان سنم جعوید کے والد وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نائنٹی ٹو میں بہت ظلمات برداشت کیے ہم نے اپنے اوپر کہہ تو ٹورتے دیکھے چھتیس مہینے کبھی اس جیل میں کبھی اس جیل میں کبھی اس جیل میں ایک بھائی کو سزائے موت وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ دن تھے جب ہم نے تھان لی تھی کہ ساری زندگی نواز شریف کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کمپرومائس نہیں کرنا وہ کہتے ہیں کہ چار سال کی تھی سنم جعوید جب اس نے پاکستان زندہ باد اور بھارت مردہ باد کے نعرے انڈین امبیسی کے باہر لگائے کیوں لگائے اس لیے کہ ان کے خالو کو ان کے فپڑ کو پنجابی میں کہتے ہیں فپڑ ان کو انڈیا میں دشت گرد کہہ کر مار دیا گیا تھا اس خاندار نے معصی میں بھی بہت کچھ سہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ سنم جعوید فلک جعوید یہ کون ہے اور ان کو عمران خاند سنم جعوید کو مریم نواز شریف کے خلاف الیکشن کیوں لڑوانا جا رہا ہے پہلی بات اس کا باپ سنم جعوید کا باپ جو کہتے ہیں کہ میں نے پیپس پارٹی پر بڑی انویسٹمنٹ کی ہے وہ پیپس پارٹی سے کیسے باغی ہوا دوسری بات سنم جعوید جو بار بار بی بی شہید کو ووڈ ڈالتی رہی وہ عمران خان کی دیوانی کیسے ہوئی عمران خان مریم نواز کے خلاف سنم جعوید کو الیکشن میں لے آیا ہے عجیب و غریب سٹوری ہے پہلی بار تو اس باپ کی جس نے اپنی بیٹیوں کو اس حد تک آزادی دی کہ کھل کے کھیڑو ورنہ ہمارے سماج میں عورت کو پیر دی جتی کیا جندہ ہے پوری آئی پالے نہیں آئی تے ناس ہے ہمارے یہاں محبت کی بغاوت ہو یا کسی بھی طرح کی کسی بھی طرح کے ظلم کے خلاف بغاوت اس کی سزا موت ہوتی ہے وہ کوئی ہیر ہو کوئی سونی ہو کوئی سہبہ ہو کوئی بغاوت کسی بھی طرح کی کرے مار دیا جاتا ہے اسے لیکن اس باپ نے اپنی بیٹیوں کو آزادی دی ان کی ماں کہتی ہے کہ میں نے ان کی چھوٹی ایج میں شادیاں کر دی تھی کہ اپنے اپنے گھروں کی ذمہ داری سنبھالے یہاں ایک فالٹ ہے کہ کھڑیاں نو چھتی نار مگروں لادو جوان اور یہاں سونیاں سادھلے یب یب بنیں گا اس لیے ان کو دے دے ان کے گھروں میں سسرال کی ہو جائیں یہ بھی ایک خوف ہے ایک در ہے ہمارے سماج میں عورت کے حوالے سے اور بڑا خوف ناک خوف ہے یہ اندیکھا ڈر کوئی والدین کو بولا کر دیتا ہے سنم جاوید انم جاوید فلک جاوید یہ اپنے وپنے گھروں والیاں ہیں سنم کا اور فلک کا آپس میں گھر ایک ہی ہے اکھٹھی رہتی ہیں بچے بڑے ہو رہے ہیں سنم کی پہلی اولاد چودہ سال کی ہے اور دوسری دس سال کی یہ خاتون کہتی ہے کہ میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی ناشتے کبھی ڈینر کبھی لنچ کسی طرح کا ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں تھا سیاست کے ساتھ لیکن لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ جب نواز شریف کے ساتھ شہید بینزی بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریس سائم کیا تو ہمیں نفرت ہو گئی اس بندے نے ہمیں اتنی تکلیفیں دی ہے اس خاندان نے ہمیں اتنی تکلیفیں دی ہے ہمیں اجار کے رکھ دیا ہے ہمارے تو ہم پیپس پارٹی سے بغاوت پر اتر آئے باپ نہیں بیٹیاں کہ چارٹر آف ڈیموکریس سائم کیوں ہوا ہے بی بی بینزیر اور نواز شریف ہی کٹھے کیوں بیٹھے ہیں سچی بات بتاؤں کہ ہمارے پنجاب میں ہزاروں نہیں لاکھوں پیپس پارٹی کے گھرانے اس وجہ آج تک پیپس پارٹی سے ناراض ہیں کہ انہوں نے نواز شریف فیملی کے ساتھ صلاح کی تو کیوں کی اور یہ مفامت کی سیاست کیا ہوتی ہے ہم تو مضامت کی سیاست کے قائل ہیں بغاوت کی سیاست کے قائل ہیں اور یہ مضامت کا بادشاہ کون ہے آصف علی زرداری کرپشن کے قصوں کے علاوہ یہ ایک بڑی وجہ ہے پیپس پارٹی سے پنجاب کے لوگوں کا پیچھے ہٹنا پیٹی آئی کو بہت زیادہ مضبوط کر دینا بہت سارے لوگوں کا پیٹی آئی میں چلے جانا کہ یہ عمران خان نواز شریف کے خلاف بولتا ہے اب زرداری نہیں بولتا اب کوئی اور نہیں بات کرتا نواز شریف کے خلاف تو ہم نے عمران خان کی پیٹی آئی میں چلے جانا ہے اس پیپس پارٹی میں نہیں رہنا پیٹی آئی کے جلوسوں میں فٹیگرافی کا شوق لے کر سنم جاوید اتری سیاست مشن نہیں سی شورت مشن نہیں چینل میں اپنے چینل تے ویڈیو لامان گی اور یہ ہوگا وہ ہوگا لیکن پھر وہ وائرل ہوتی گئی خوبصورت ہے کوئی شک نہیں اور دیوانی ہوتی گئی عمران خان کی کسی نے کہا کہ سنم آپ اتنی وائرل ہوگئی ہیں تو آپ عمران خان سے ملنا نہیں چاہیں گی مطلب وہ خان کو پوری طرح سے اندر باہر سے جانتی ہے انٹروی پڑھا ہوئے سوشل میڈیا پر جس میں سنم نے یہ کہا یہاں یوٹیوپر مجھے آکر گالیاں نہ دینا شروع کرتے دیکھ لیں پڑھا ہوئے سنم جعوید تب زیادہ باغی ہوئی جب عمران خان کی حکومت توڑ دی گئی عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہو گئی اور وہ بغاوت پر اتر آئی اس نے ایکس پلیٹ فارم پہ ٹویٹر پہ اپنا آکانٹ بنایا اور عمران خان کے حوالے سے پوستے لگانا شروع کر دی لیبارٹی چاک میں جلسہ ہو جلوس ہو کہیں اور کوئی جلسہ ہو جلوس ہو کوئی دھرنا ہو کوئی ریلی ہو سنم جعوید آگے 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 نظر آئی سنم جعوید خار سے مضاحمت کرنے کے لیے نہیں آئی تھے لیکن حالات نے اسے مضاحمت پر اکسا دیا پہنچا دیا وہ پاپولر ہوئی اور پاپولر ہوئی پھر نو مائی آگیا یہ نائم میں سنم جعوید کے لیے ایک نئی طرح کا دن تھا ایک نئی طرح کی رات تھی یہ سچ ہے اس نے پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیئے تھا ہر طرح کی نظامت کی جا سکتی ہے ہر طرح کی مغاوت کی جا سکتی ہے لیکن اپنے ہی ملک کے ان نشانات کو مٹانے کی کوشش کرنا جو فخر کی علامت ہوں یہ کسی کو زید نہیں دیتا دولہ بھٹی کہتا تھا کہ میں مغلان محلات دے کنگرے توڑ دوا تو وہ کہہ سکتا تھا اس لیے کہ وہ محلات چغتوں نے خود بنائے تھے یہاں مغلوں نے بنائے تھے اس دھرتی کی لیبر لے کر اس دھرتی کا اینٹ گارہ لے کر اپنے روب اور دب دبے کے لیے ہمارے پنجاب میں برے سہیر میں بڑے بڑے محلات بنائے تھے تو دولہ بھٹی کہہ سکتا تھا لیکن یہ نشانات یہ ہمارے ترہ یہ چھوٹے چھوٹے نشانات ہماری ہمارے شہدہ کی یاد کر ہمارے وہ جہاز جو دشمن کو مو دکھانے کا قابل نہیں چھوڑتے تھے ہمارے وہ میزائل ہمارا وہ چاغی یہ ہماری شہرت کے نشانات ہیں ہماری عزت کے نشانات ہیں ہمارا ترہ ہے میں فوجی اسٹیبلشمن کی بات نہیں کر رہا میں اپنے ان نشانات کی بات کر رہا ہوں کہ جن کو کبھی بھی دشمن کی نظر بھی نہ لگے سنم جاوید کہتی ہے کہ سیاست دان جو پریس کانفرس کرتے ہیں ان کو کوئی ڈار ہوگا مجھے کوئی ڈار نہیں ہے ان کا ڈار کیا ہے یہ کہ انہوں نے جائل راڑے منائی ہیں انہوں نے کرپشن کی ہے لیکن مجھے جس گھر سے گریفتار کیا گیا تھا پولیس کہہ رہی تھی تو انہی مارڈرن کھولی تیرے ایسے ایسے کپڑے تیرے ایسی شورت ایس کار ایسی رہی نہیں ہے اس لیے مجھے کوئی نہیں ڈرا عملے میں خاص ڈالا وہ نہیں ڈالنا چاہیے تھا ساری پی ٹی آئی کو نہیں ڈالنا چاہیے تھا اگر فوج نے اپنے اندر موجود گندے کیلوں کو سزا دی تو سنم جعوید عمران خان یا پی ٹی آئی کے دوسرے ورکرز کون ہوتے ہیں پی ٹی آئی سنم جعوید کو مریم کہ عبرتناک شکست ہو مریم نواز شریف کو اور اس کا باپ جو عورت کا مخالف ہے ساتھ اپنی بیٹی بھی بٹھاتا ہے اور کہتا ہے یہ دیکھ لیں ہمارے جلس میں ڈانس دوس نہیں ہوتا خواتین آرام سے بیٹھی ہوئی ہیں جو عورت کو جکڑنے کی بات کرتا ہے ہمیشہ کہ اس کی سزاؤں کے پیچھے اس کی جیلوں کے پیچھے اس کی قیدوں بن کے پیچھے مریم نواز شریف ہے کیونکہ یہ مریم نواز شریف پر کھل کے تنقید کرتی تھی کلکہ الیکشن سرم جعوید کو فتح دلاتا ہے نواز شریف کو عبرت ناک شکست دلاتا ہے مریم نواز کی سیاست ٹھوس ہوتی ہے یہ وقت نے بتانا ہے لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ سنم جعوید کی ہر طرح کی مضاحمت ہر طرح کی بغاوت اسے سلیوٹ ہے لیکن ثانیہ نو میں کو جو اس نے کیا دوسروں کے ساتھ مل کر یہ ناقابل معافی ہے آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ ناقد رہا ہوں پی ٹی آئی کا لیکن جہاں کچھ اچھا ہوتا ہے وہ خواہ دشمن کے گھر میں ہو رہا ہو اس کی تعریف کرنا بنتی ہے جہاں برا ہوتا ہے وہ چاہے کوئی اپنا کر رہا ہو اسے رگیدنا بنتا ہے اس کا جلوس نکالنا بنتا ہے بیانتداری سے بات کو آگے لے کے جانا ہم پر فرض ہے میں نے اپنے پچھلے بلوگ میں پھر سے گزارش کی تھی اس بزرگ کی جس کی بیٹی کی شادی ہے اور شادی سر پر ہے اور معذرت چاہتا ہوں میں اپنے ویور سے کہ اتنی گمسوم میری یہ ویورشپ ہے کبھی کبھی لگتا ہے ویوز پتہ نہیں کوئی اٹیفیشل انٹیلیجنس یہ وہ اتھوار ہے حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ جیتے جاتے جیتے جاتے آپ دوست سارے مجھے دیکھتے ہیں میں نے گزارش کی تھی اس بوڑے بزرگ کی کہ اس نے اپیل کی ہے روتے ہوئے مجھے بھی رول آیا تھا کہ وہ وائیٹ کالر ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے بیٹی کی شادی سر پر ہے اس کی کچھ مدد کر دی جائے میں تیسری دفعہ کل یہ اپیل آپ کے سامنے رکھ چکا تھا اور آج چوتھی دفعہ مجبوراً پھر رکھ رہا ہوں کہ کسی نے کسی نے بھی میری اس اپیل پر ذرا سا دھیان نہیں دیا یار ہزاروں لاکھوں دوست مجھے ویو کرتے ہیں کیا ہم ہمارے اندر سے انسانی ہمدردیاں ختم بلکل ختم یہ ایک بیٹی کی بات تھی سنم جاوید کی جو میں نے آپ کو سنائی وہ بھی ایک بیٹی ہے میں نے کہا تھا کہ ایک ہاتھ دوسرے کو پتا نہ چلے کچھ نہ کچھ کر دیں لیکن چپ خاموشی ہر طرح کی ہر طرف سے میں نے بتایا تھا کہ میرے ہر ویلوگ کے ڈسکریپشن میں میرا بینک اکاؤنٹ نمبر آپ کو مل جائے گا ایزی پیسہ جائنز کیش اکاؤنٹ نمبر آپ کو مل جائے گا سارے چپ آپ سب چپ تو پھر کیا ہم بھی چپ کر جائیں ہم بھی بات نہ کریں آج کی بات اتنی جس جس دوست نے اسے سبسکرائب کرنے اور اس کی بیل آئیکن دبانے اور اس بزرگ کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ لیں اللہ حافظ موسیقی